بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ السلام میں ہوں بابر زہدی اور اس مقالماتی سیریز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نقاد استاد محقق افسانہ نگار سفر نامہ نگار اور انشاہیہ نگار بینگل اقوامی سطح پر بہت جانے اور پسند کیے جانے والے داکٹر ناصر عباس نیر صاحب اسلام علیکم سلام سلام بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں اس پروگرام کے لئے وقت دیا اور اپنی ناگزیر مصروفیات کے باوجود آج آپ تشریف لائے تاکہ ہم اور سب سیکھنے والے آپ کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھ سکیں آپ کا شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی تھوڑا سا میں تعرف کرواتا چلوں ناصر عباس نیر صاحب جو ہیں اردو کی جو نئی تنقیدی جہاد خصوصی طور پر ان کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اور بہت سی تنقیدی تھیریز اور بہت سی تنقیدی نظریات ان کی وجہ سے پاکستان میں خصوصی طور پر جانے گئے ان کی معروف کتابوں میں ساختیات اکتار رف اور اردو عدب کی تشکیل جدید یہ بہت زیادہ مقبول ہوئی اس کے علاوہ جدیدیت سے پس جدیدیت تک اور اسی طرح سے ماں بات جدیدیت نظریاتی مباحث ماں بات جدیدیت اطلاقی جہاد اور بہت سی اور خوبصورت کتابیں شامل ہیں اسی طرح سے ان کے افسامی مجموعوں میں ہمیں خاک کے مہک اور فرشتہ نہیں آیا ایسی خوبصورت جو تخلیقات ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں میں گفتگو کا سلسلہ شروع کروں گا سراب سے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے مغرب میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو نقاد ہے اکثر نقاد نظریہ ساز سامنے آتے ہیں یعنی ایک نظریہ کی پیشکاری کے حوالے سے سامنے آئے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کے جو اطلاقی مباحث سامنے لے کر آئے ہیں تو اردو عدب میں آپ کی نظر میں جو نظریہ ساز نقاد ہیں وہ کون سے ہیں کہ آپ کسی کو سمجھتے ہیں اور خصوصا جو ابھی معاصر جو آپ کے ہیں ان میں بہت شکریہ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور یہ سوال ہمیں اس طرف لے جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں نہ صرف اپنے معاشرے کو خلقے خود ہمارا جو عدبی معاشرہ ہے اور اس عدبی معاشرے کی تشکیل کیسے ہوئی ہے کیونکہ جب بھی ہم ہم اپنے معاصر عدب یا عدب کی روایت کے بارے میں وہ سوال اٹھاتے ہیں تو وہ سوال اس جو صورتحال ہے جو ایک تاریخی صورتحال ہے اس سوال کے تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے دیکھئے ہم نے اٹھارہ ستاون کے بعد اپنے آپ کو مغرب کی نظر سے دیکھنا شروع کیا اب بھی جب ہم اپنے عدب کا مطالعہ کرتے ہیں اور عدب کی جو مختلف اصناف ہیں اور ان کی تاریخ ہے ان کی شریعت ہے ان کی روایت ہے جب ان سے متعلق کوئی بھی گفتگو کرتے ہیں تو کہیں نہ کئی مغرب مرکزی ایک ریفرنس ہے اس کے طور پر موجود ہوتا ہے ہم یا اس سے تقابل کر رہے ہوتے ہیں یا اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں یا اس سے گریز کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ہر جو دلیل ہے ہر سوال ہے وہ اس کا تعلق یا اس کا سیرہ کہیں نہ کئی مغرب سے جا کے ملتا ہے تو یہ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ مغرب میں جو تنقید ہے وہاں پہلے وہاں میں بہت سے تھیریز ملتی ہیں نظریات ملتے ہیں پھر ان کا اطلاق ملتا ہے جبکہ ہمارے ہاں صورت حال اس کی طرح نہیں ملتی تو اس سوال بھی وہی سے پھوٹا ہے کہ آخر ہم کیوں مطلب اپنے آپ کو مغرب کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ ظاہر ہے چونکہ ہمارا جو سب سے غالب ایک تجربہ ہے وہ ایک کلونیل تجربہ ہے کہ ہم ابھی تک ہماری موجودہ سیاست سے لے کر ہمارے عدب کی تفہیم ہمارے مذہب سے متعلق جو تصورات ہیں قومیت سے متعلق جو تصورات ہیں اور ہماری سماج کی تفہیم سے متعلق اتنے چیزیں ہیں ان سب کا تعلق مغرب کی جو نوع آبادیاتی جو ایک ہم پہ اجارہ داری تھی اس سے اس کا تعلق ہے اب چونکہ ہم نے جو مغربی استعماریت تھی اور اس کی جو ظاہری اور جو مخفی شکلیں ہیں ان سے آزادی حاصل نہیں کی تو لہٰذا وہ ابھی تک وہ چل رہی ہیں تو اب ہمیں بہت سے جو ہمارے فکر میں ابحام موجود ہوتے ہیں اس کا سبب بھی وہی ہوتا ہے دیکھیں جب بھی ہم میں عدب کی طرح واپس آتا ہوں کہ ہم تنقیز سے متعلق اس طرح کے سوالات قائم کرتے ہیں تو ہمیں دو چیزوں میں بنیادی فرق کرنا چاہیے ہمارا مغرب سے جو تعلق ہے مغرب ہمارے لئے دو طرح کر رہا ہے ایک ہے کلونیل ویسٹ اور ایک ہے دوسرا ویسٹ تعلق رہا ہے مغرب کے ساتھ وہ کلونیل ویسٹ کے ساتھ رہا ہے اور مغرب ہمارے ہاتھ جتنی وہ چیزیں آئی ہیں وہ ایک طرح کے ایک کلونیل اس سے فیلٹر سے ہو کے آئی ہیں اور ہم نے اس کو قبول کیا ہے اور خود مغرب نے ہم پہ جو اثرات مرتب کی ہے ہماری تعلیم پر ہماری زبانوں پر ہمارے عدب پر ہمارے کلچر پر ہماری ایڈنسٹریشن پر پوری سوسائٹی پر جو اثرات ڈالے وہ اس کلونیل مقاصد کے تحت انہوں نے ڈالے اور اس کے نتیجے میں ہم چونکہ ان سے ازاد نہیں ہوئے تو ہم یہ دیکھ نہیں سکے کہ مغرب میں دوسری ایک اور علمی روایت بھی ہے سادہ لفظوں میں ہمارے ہاں کچھ ترقیدی جو نظریات آئے وہ تو مغرب کے ایک کلونیل ایجنڈا کے تحت آئے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہمیں انیسی صدی کے آواخر سے ملتی ہیں کہ ہمیں جو ہمارے عدب کیلئے جو کائنن بنتے ہیں نظریات وہ مغرب کے نظریات بنتے ہیں لیکن کلونیل مغرب کے نظریات بنتے ہیں کہ ایسے نظریات یعنی پورا مغرب کی تنقید میں بہت کچھ ہے لیکن وہ چاند نظریات خاص طور پڑھا ہے جن کے ذریعے جو مغرب کا ایک کلونیل ایجنڈا تھا اور اس کی جو حجمنی تھی وہ قائم ہو سکتی تھی لیکن جو دوسری مغرب کی جو روایت تھی جو علمی روایت تھی اس سے ہمارا جو تعلق تھا وہ کم سے کم ہوا اب ایک بات ہے یہ بنیادی اس سوال کو سمجھنے کے لئے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنی صورتحال کو دیکھنے کے لئے مغرب کا جو ریفرنس ہے اس کو نکال دینا چاہیے اور ہمیں جو کلونیل گیز ہے جو ہر وقت ہمارا ایک طرح کا پیچھا کر رہی ہے اس سے سب سے پہلے آزادی حاصل کرنی چاہیے تو ہم جب اپنی تنقید پر نظر ڈالتے ہیں تو اس تنقید کو لازمی نہیں کہ ہم مغرب سے مقابلہ کر کے دیکھیں مغرب میں ایسا ہوا لہذا یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے تو ظاہر ہے ان کی جو تاریخ ہے وہ آ رہا ہے ہماری بلکل تاریخ آ رہا ہے ہمارے ہاں جو اردو میں تنقید ہیں اس میں بھی دو روایتیں ہیں ایک وہ جو مغرب کی جو کلونیل ایک حجمنی کا جو سلسلہ تھا اس کو وہ لے کے چلیئے ایسے نقاد موجود ہیں دوسرے ایسے نقاد موجود ہیں اب دیکھیں مغرب میں جو نظریات زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں اور خاص طور پر بیسویں صدی میں جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نظریات کے دھماکے کی صدی ہے اور ہر شعبے میں صرف عدب میں نہیں وہاں جو تنقیدی نظریات پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک سماجی علوم کی روایت موجود ہوتی ہے ہمارے ہاں جو سماجی علوم کی وہ روایت پیدا نہیں ہوئی لہذا یہ مقابلہ درست نہیں بنتا کہ وہاں اگر نظریہ آتا ہے وہاں فارمیلیزم کا نظریہ ہو ساختیات کا نظریہ ہو پسے ساختیات کے نظریات ہو نئی تاریخیت کو کاری احساس تنقید کو جتنے بھی باقی جو نظریات ہیں ان کے پیچھے آپ کو فلسفے اور سماجی علوم کی روایت نظر آتی ہے ان کی مقامی وہ روایت اور وہاں سے ایک طرح کی جو کلچرل ایمبیئنس پیدا ہوتی ہے جہاں سے وہ نقاد اثر قبول کرتے ہیں اب ہمارے ہاں وہ جب سماجی علوم کی روایت ہی نہیں ہے بلکہ سماجی علم جو ہے وہ ہمیشہ ایک طرح کا تنقید کا نشانہ بنتا ہے کہ اب سماجی جو علم ہے وہ تو ایک انسانی کاوش ہے ہمارے ہاں ابھی تک جو بڑا بریادی مسئلہ ہے کہ ہم انسانی عقل اور اس عقل کی جتنی کاوشیں ہیں ان کو معرضی سوال میں رکھتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے تنقید کے خلاف جو ایک بہت زیادہ بات کہی جاتی ہے ان میں یہ بھی ہے کہ تنقید تو ایک عقلی چیز ہے عقل کی رسائی بہت محدود ہے اور اس کے مقابلے میں جو دوسری انسانی صلاحیتیں ان پر زیادہ جاتے ہیں تو لہٰذا ہمیں وہ ہمارے ہاں بھی نظریہ اس لی نہیں آسکتا کہ ہمارے ہاں وہ بیک گراؤن نہیں ہے تو جب ہمارے ہاں ایک سماجی علوم کی اسی طرح کی جو مقامی روایت ہے وہ پیدا ہو جائے گی ہمارے ہاں اپنی نفسیات ہو اپنی لسانیات ہو اپنی انتھرپولوجی ہمارے ہاں اپنے جو ایک فلسفے کی روایت ہو اپنی تاریخ کا ہو تو جب وہ ہو جائے گی تو خود بخود تنقید نظریہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدب میں ایک مطلب وہ آ جائے نظریہ تو دوسرے علوم میں نہ آئے لہٰذا ایک تمہیں یہ جب کہتے ہیں نہیں اس کے باوجود میں آپ کے سوال کا اس کے باوجود ہمیں یہ کوششیں ملتی ہیں جن لوگوں نے خود ایک طرح کے سمجھنے کی کوشش کی ان میں کچھ کوششیں چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں مثلا وزیر آغا صاحب نے امتزاجی تنقید کا ایک تصور پیش کیا اسی طرح ہندوستان میں ایک حامدی کاشمیری ہے انہوں نے اکتشافی تنقید کا ایک تصور پیش کیا وہ بالکل ایک نئے نظریہ بنایا اور اسی طرح ہمارے ہاں شمسرمان فاروقی صاحب ہیں انہوں نے ایک جو کلاسی کی عدب کی جو شیریات کا تھا وہ ایک اگرچہ مغرب سے انہوں نے کافی استفادہ کیا مشرق سے بھی کیا لیکن وہ مشرق مغرب جو کلونیل مغرب نہیں ہے ان کو یہ فرق معلوم تھا کہ کلونیل مغرب ہے اور ایک دوسرے مغرب ہے انہوں نے دوسرے مغرب سے استفادہ کیا اور وہ ایک شیریات کا تصور پیش ہمیں یعنی کچھ کوشش ضرور نظر آتی ہیں کہ جب لوگوں نے اسی طرح اس وقت جو پوسٹ کلونیل سٹیڈیز ہیں اگر آپ ان کو بہت گہرائی میں جا کر دیکھیں تو ان میں وہ مغرب کو کافی نہیں کیا گیا وہ یہی کے عدب کو اس جہاں کی مقامی جو کلونیل تاریخ ہے اس کی روشنی میں دیکھا گیا ہے لیکن اس پہ ظاہر ہے پندرہ بیس سال بعد جب لوگ اس سارے عدب کا مطالعہ کریں گے پھر رونے لگے گا کہ یہاں چونکہ ہمارے جو اس وقت پوسٹ کلونیل عدب تنقید رکھی جا رہی ہے وہ تو آغاز یہی سے کرتی ہے کہ ہمیں جو مغرب کی جو نظر ہے ہمارے اوپر حد وقت جو نگران نظر ہے اس کو ہٹا کے دیکھنا ہے جی اچھا سر اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں آپ نے بڑا تفصیل سے اس کا جواب دیا ہمیں اردو کے حوالے سے خصوصاً پاکستان میں کچھ ایسی نظر بھی آتی ہیں روش کہیں کہیں کہ جہاں پر خود اپنے مقامی تھیوری یا تنقیدی جو نظریات ہیں ان کے پیدائش کا کام کیا جا رہا ہو مثلاً حلقہ جو پاکستانی عدب کی تحریک تھی یا اس طرح کی کچھ اور ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر شاید بہت سارے جو احباب ہیں وہ تنقیدی روایت یا تنقیدی اساتیر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہوتے تو وہ تنقیدی پیراہن سے زیادہ کہیں نظریات کے الجھاؤ کا شکار ہو جاتی ہے اور لہٰذا اس کا جو سلسلہ ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا بلکہ وہ ایک خاص مقام سے آگے تک اس کا جو اس کی رسائیہ وہ نہیں ہو پاتی تو اس کی کیا وجہ رہی ہے دیکھیں اس کی بھی تاریخی وجوہ ہیں آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو اردو عدب ہے جو کسی صدی میں بھی اردو عدب لکھا جا رہا ہے اس سارے عدب کی جو تاریخ کا سسلہ جاتا ہے وہ اٹھارہ سو ستاون کے پاس جاتا ہے اٹھارہ سو ستاون سے پہلے کا ہمارا عدب بلکل اور طرح کا عدب ہے جس کو بعض لوگ درست طور پر ہند اسلامی یا ہند مسلم تہذیب زیادہ کہنا چاہئے ہند اسلامی سے زیادہ ہند مسلم تہذیب کا زیادہ میں سمجھتے ہو یہ زیادہ بہتر اسطلاح ہے زیادہ کبھنی ہم سے بھی اسطلاح ہے تو وہ ایک ہند مسلم تہذیب کی وہ پیداوار تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو عدب ہے اس میں ایک دو تین چیزیں ہی کٹھی شامل ہوئیں جو اب تک چلی آ رہی ہیں ان میں ایک تو قومیت کا تصور تھا اس سے پہلے ہمارا جو عدب تھا اس میں قومیت ایک نظریہ کے طور پر موجود نہیں تھی اپنے وطن اس کے درختوں اس کے پرندوں اس کی زمین اس سے محبت اور یہاں کی رسم و رواج یہ تو ہمیں اس عدب میں ذکر ملتا ہے لیکن وہ یعنی ہم یہاں کے لینڈسکیپ کہہ لیں یا یہاں کی کہانیاں کہہ رہے ہیں وہ تو ملتی ہیں لیکن جو قومیت کا جو ایک سیاسی تصور وہ نہیں ملتا اس کے بعد ہمارا عدب جو پنجاب اور علیگر تحریک اور اس کے بعد سے جتنی وہ تحریکیں آئی ہیں یا جتنے عدب میں رجانات آئے ہیں ان میں لازمان جو ایک قومیت کا تصور ہے وہ لازمی ہے ہمارا کوئی عدیب ایسا نہیں ہے جس نے قومیت کے اس تصور سے کسی نہ کسی طرح سے نیگوشیئٹ نہ کیا ہو وہ لازمی ایک طور پر موجود ہے وہ اب تک چلا آ رہا ہے اب قومیت کے تصور کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے ایک اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نظریات کا وہ نظریہ شامل کر لیا اور اسی کے ساتھ ہمارے ہاں جو تنقید کی روایت پیدا ہوئی اس میں بھی یہ آ گیا اور اس سے میں سمجتا ہوں کہ ہمارے جو عدب کی روح تھی جو ایک یعنی عدب کی جس کو روح کہنا چاہیے جو ایک آزاد ایک روح ہوتی ہے وہ ایک طرح سے پابند ہوئی اور ہمارے جو عدیب ہیں وہ مطلب اپنی عدبی تخلیقات میں وہ کہیں نہ کہیں وہ اس قومیت کو لے آتے ہیں اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں مثلا جدید نظم آپ دیکھیں جدید نظم کی جتنے بڑے شاعر ہیں ان سب کے ہاں قومیت کا کوئی نہ کوئی تصور ہے لیکن اس قومیت کے تصورات میں تھوڑی سی ورائٹی ہے علامہ اقبال جو ہیں تو وہ حجاز کی طرف جاتے ہیں راشد ہیں وہ عجم کی طرف جاتے ہیں میرہ جید قدیم ہندوستان کی طرف جاتے ہیں مجید امجد ہیں تو وہ ہڑپا وادی سندھ کی تحزیب ہے اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ جس طرح جاتے ہیں جو تصور تشکیل لیتے ہیں وہ کئی نہ کئی ایک قومیت کا تصور ہے اور یہ پھر ہمارے ہاں جو اس کی طرح ہم نے کہا کہ اسلامی عدب کی تحریک یہ دوسری تحریک ہے جنہیں وہ بھی اسی قومیت کے لے کے چلی ہیں کچھ تھا کہ ایک سیکولر تصور قبول کیا کس نے مذہبی کیا تو لیکن بنیادی فینامنن تو وہی ہے کہ آپ نے عدب میں یہ شامل کیا اور عدب جو تھا اس سے ایک طرح اس کی جو آزادی تھی اور یہ آزاد آنا جس طرح وہ انسان کو پیش کرتا تھا اور وہ ایک میں اسمیت ہوں وہ اب تک چلا رہا ہے جی چلا رہا ہے سر میں ایک بات اس میں اور بڑا دلچسپ پہلو آیا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کہیں تو وہ تھا راشد کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے یا میرا جیہ اقبال کے ہاں بھی علامہ کی طرف بھی کہ باوجود اس کے کہ وہ اپنی جو قومیت کا تصور ہے وہ دے رہے ہیں لیکن اس سے جو فن کی لطافتیں ہیں اور جو محسن ہیں شعری محسن ہیں وہ مجروح نہیں ہوتے دوسری طرف ہم زیادہ بڑی مثال وہ دیکھتے ہیں جہاں ہمیں افسامی عدد میں یا شاعری میں یا دیگر جہاد میں ہمیں دیکھنا کو ملتا ہے کہ فن اور فنی لطافتیں اور اس کی جمالیات اور اس کے محسن وہ کہیں پیچھے رہتے ہیں اور وہ جو ایک نظریہ ہے اور قومیت کا اور علاقائیت کا اور روایت کا اور اساتیر کا وہ کہیں غالب آجاتا ہے اچھا اس سے کہ جس سوال کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سی شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو ان کی عدبی حیثیت سے زیادہ کسی اور مناسبت سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اور وہ بہت سارے ناقیدین بھی اور قائرین بھی اور ان کو اسی طرح سے لے کے چل رہا ہوتے ہیں تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک ایسا رویہ ہے شاید جس سے کہ ان کی جو شائرانہ تنقیدی امکانات ہیں وہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں تو یہ بھی کیا کوئی ایسا محرک ہے جو اس میں سب میں موجود رہا یعنی بڑی اچھی ہے اپنے بات کے یہ بلکل یہ ٹھیک بات ہے لیکن یہ جو لیکن یہ بنیادی سوال بھی ہے کہ مطلب ایک عدیب ہے اگر وہ جو عدبی میارات ہیں ان کا لحاظ رکھتا ہے اور جو عدبی لطافت ہے اور عدب کا جو حسن ہے جمالیات ہے وہ سب کچھ لے کے چلتا ہے لیکن سوال یہ کہ اس کی جو دنیا کے بارے میں انسان کے بارے میں کائنات کے بارے میں سماج کے بارے میں پوزیشن کیا ہے موقف کیا ہے دنیا میں اس میں بہت سے جوزف کناڑ جیسا آدمی جو بڑا عدیب ہے لیکن وہ سیاہ فارموں کے بارے میں جو رائے رکھتا ہے جی تو وہ تو پھر زیر بحث آئے گی ایک آدمی بطور عدیب یا ایک شاعر بطور شاعر وہ بڑا ہے بطور شاعر لیکن جو کچھ اس نے کہا ہے چونکہ ایک بات زیاد رکھئے جو موسیقی ہے فن ہے اس میں شاید وہ پوزیشن کا سوال نہیں ہوتا موقف کا سوال نہیں ہوتا جس فن کا میڈیم زبان ہے آپ جو بھی لفظ استعمال کریں گے وہ لفظ معنی کے بغیر نہیں ہوتا اور معنی کہیں نہ کہیں مطلب کسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے لہٰذا ہر عدیب جو ہوتا ہے اس کا کوئی نوں کا موقف ضرور ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے تو عدب بھی میرا خیال ہے ہمیں یہ جو ہمارے ہاں ایک جو چیز پیدا ہوئی اردو ترقید میں جدیدیت اور ترقی پسندی کی جو ایک جھگڑا ہوا اس میں جو چیز ہم نے میں سمجھتے جھگڑے میں ہم نے کھوئی ہے وہ یہ ہے کہ دو ہم دو انتہاؤں پہ چلے گئے جدیدیت والوں نے کہا جی عدبی میارات ہونے چاہیے جس کی نمہندگی ہمارے ہم فاروقی صاحب کرتے ہیں تو باقی سب چیزیں بیکار ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ مطلب اس میں آپ کے جو مزامین کتنے ہی معمول لی ہوں کچھ بھی ہو لیکن اگر آپ عدبی میارات کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں آپ بڑے عدیب ہیں دوسری طرف ترقی پسند تھے جو شروع میں بعد میں ان کے یقینان اکتوازون آیا لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر آپ عدبی میارات فانوی چیز ہیں اصل چیز یہ کہ آپ دنیا کے بڑے میں کیا آپ ترقی پسندانہ نکتر نظر رکھتے ہیں کہ نہیں جو دنیا میں ایک جنگ چل رہی ہے اس جنگ میں جو فریقین ہے آپ کس کے ساتھ کھڑی ہیں تو یہ زیادہ آئیں لیکن اس میں میں سمیتا ہوں جو اصل چیز ہے وہ ایک توازون ہے کہ آپ کو بجاک دونوں کام کرتے ہیں آپ زبان استعمال کرتے ہیں تو آپ کا موقف ہے لہٰذا آپ کے جہاں عدبی میارات اہم ہیں وہ ہونے چاہیے اس کے ساتھ وہ بھی اتنا ہی عام ہے کہ آپ کا دنیا کے بارے موقف کیا ہے کیا آپ انسانوں کے ساتھ اپنی مقامی لوگوں کے ساتھ جو لوگ سفر کر رہے ہیں جو مصیبتوں کا شکار ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو اعلیٰ ترین انسانی اقدار ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ عدبی میارات کا تو خیال رکھتے ہیں دنیا میں بیسے بڑی بھی سالے ہیں بڑے بڑے دیو گزرے ہیں یہ ہائیڈگر جیسا آدمی جو ہے وہ ہٹلر کی حمایت کرتا ہے اور سارتر جیسا آدمی اس کے جو موقف ہے اس سے بھی سب پاکف ہیں وہ بہت سے ایسی چیزوں کے بارے میں ہمارے زمانے میں بہت سے عدیب ہیں جو بڑے عدیب ہیں لیکن ان کا جب موقف ہوتا ہے وہ طاقتوروں اور ظالم ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی حمایت میں چلا جاتا ہے میں رکھل یہ دونوں چیزیں ہونے چاہیے ہیں عدبی میارات بھی ہونے چاہیے ہیں لیکن اس موقف کا بھی اور کوئی بڑا عدیب اسی وقت اس کو قرار دینا چاہیے جب اس کا موقف ہے وہ بھی ایک انسانی موقف ہو دیکھیں یہ جو جتنے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں فراغمنٹری نظر سے دیکھتے ہیں اگر میں بطور مسلمان یا بطور ایک مسلک کے قائل یا بطور کسی قوم کے فرد کے یا کسی ایک خاص زبان سے پیدا نالی نیشنلزم کے دنیا کو دیکھوں گا تو یہ دنیا کو ایک ٹکڑوں میں دیکھنے والی بات ہے عدیب کا جو بنیادی کام ہے اس کو دنیا کو کلی نظر سے دیکھنا ہے بطور انسان دیکھنا ہے وہ بڑا عدیب یہ نہیں ہو سکتا اگر وہ دنیا کو ایک جزیات کی سطح پر دیکھتا ہے یہ ایک محدود نظر سے دیکھتا ہے اور وہ محدود نظر نیشنلزم بھی ہو سکتا ہے محدود نظر آپ کا وہ جو کسی مخصوص کلچر کا تصور بھی ہو سکتا ہے مخصوص روایت کا تصور بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا کوئی مطلب کسی مسئلہ کا کسی مذہب کا یہ بھی ہو سکتا ہے میں اس مطلب دنیا میں انسانی ارتکاہ میں جتنے جو انسانوں نے ایک سب سے بڑی چیز دریافت کی ہے وہ آرٹ ہے اور وہ آرٹ بنیادی طور پر وہ ایک انسانی چیز ہے وہ ان سے ان تمام جو شناختیں ہیں جو یہ تحدید کرتی ہیں یہ ان سے بالاتار ہے ڈرک صاحب ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت ہمارے معاشرے میں اور ہمارے عدبی منظرنامے میں نئے نظریات کو قبول کرنے کی جو سپیس ہے وہ پیدا ہو گئی ہے یا نہیں کسی عدد تک ہے بھی اور نہیں بھی ہے کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے اور اس میں ہمارا عدبی معاشرہ بھی شامل ہے وہ تو تقسیم کا شکار ہے یعنی آپ سیاسی موضوعات پر گفتگو کر کے دیکھ لیں آپ عدب پر گفتگو کر کے دیکھ لیں مذہب پر اس قوم کے مسائل پر تو ہر جگہ آپ کو ایک تقسیم نظر آتی ہے تو ایک جو بطور قوم ایک واضح سمت کی طرف چلنا ہوتا ہے وہ تو ہم بچھلے پچھتر مرسوں سے نہیں چل رہے اس کی طرف تو لہذا وہ عدب میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو جو نئی نسل کے کچھ لوگ ہیں وہ تو قبول کر لیتے ہیں اور جو اس سے یعنی کچھ بڑی نسل کے لوگ ہیں ان کے ہاں یہ قبولیت کام ہے اب اصل سوال یہ ہے کہ قبولیت جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے قبولیت سے مراد کیا ہے قبولیت تو اس وقت ہونی چاہیے کہ جب نئی فکر آتی ہے اس کو آپ خود پیدا کریں یا آپ باہر سے لیں پہلا تو یہ ہمارے ہاں جو ایک چیز پیدا ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ نے باہر سے فکر لی ہے تو یہ لازمان وہ بھی اس کے بچ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے ہمارا چونکہ جو نو آبادیاتی تجربہ ہے اس نے ہمیں مغرب کے سسلے میں بہت زیادہ ایک تشکیق میں مبتلا رکھا ہوا ہے اور ہم وہ فرق نہیں کرتے کہ یہ جو چیز آرہی ہے اس کا استعماری مغرب سے کتنا تعلق ہے اور اس کا مغرب کے جو علم کی روایت اس سے کیا تعلق ہے ہم یہ دونوں کی جو حدود ہیں وہ گرڈمنٹ کر دیتے ہیں اور اس سے ہم اس کو لیتے ہیں تو ہم حالانکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے معاشرے ہیں جن میں وہ ارتقاء ہوا ہے وہ تو ظاہر نئے خیالات سے ہوا ہے اب نئے خیالات جاتو آپ خود پیدا کرتے ہیں یا آپ تراجم کے ذریعے باہر سے لیتے ہیں آپ مسلمانوں کا جس سنہری زمانے ہم بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اس سنہری زمانے کو اگر آپ دیکھیں تو بغداد میں جب وہ علوم کا اتنا زیادہ شورہ ہوا اور نئے علوم پیدا ہوا ہے تو ان میں تراجم کا سب زیادہ اہم کردار تھا اور مامون و رشید کی خاص طور پالیسی دیکھیں تو اس نے مترجمین کو سب سے زیادہ نوازا اس نے کہا جی دنیا بھر ان سے ان کا مذہب نہیں پوچھا جائے گا اس کا مسلک نہیں پوچھا جائے گا ان کی قومیت نہیں پوچھ جائے گی وہ جہاں سے بھی وہ ترجمہ کر کے لے ہیں اور انہی کے ذریعے ہوا تو تراجم کیا تھے وہ نئے خیالات تھے تو اگر آپ کے پاس نئے خیالات نہیں آتے تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے تو آپ کو یا تو اپنے خیالات خود پیدا کرنے ہیں یا آپ کو باہر سے خیالات بزر یا تراجم آپ کو لینے ہیں پھر آگے بڑھنا ہے اب وہ قبولیت کا مرہلا اس وقت جاتا ہے جب ان خیالات پہ آپ اپنے مقامی حالات اور مقامی تناظر میں ایک گفتگو یا ڈسکورس کا آغاز کرتے ہیں آپ ان کو سمجھتے ہیں آپ اس کو ایک جو بحث تمہیز ہے اس کی چھلی سے گزارتے ہیں پھر خود بخود وہ جو خیالات ہوتے ہیں وہ آپ کا حصہ بن جاتے ہیں ہم روکے ہوئے ہیں پہلے مارالے پر کہ جب بھی خیالات آتے ہیں تو پہلے ہم ان خیالات کے سسلے میں تشکیقہ شکار ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو فلان شخص نے پیش کیا ہے اور یہ فلان جگہ سے آیا ہے لہٰذا اس کا تو وہی جو مغرب کے سسلے میں تشکیق ہے وہ آ جاتی ہے اور اس کو مغرب کا سامرات کا ایجنڈہ کہہ کر امراض دکھا دیتے ہیں پر اگلے مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوتے تو میرا خیال اس وقت جو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم ان خیالات کو بطور خیالات لیں ہم ان کا جو اریجن ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں اس کی طرح ببینا جاییس حضرت علی نے کہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے تو آپ ان خیالات کا خیالات کی جو منتے کا ہے یا خیالات کے اچھے بورے ہونے کا یا خیالات کے صحیح اور غلط ہونے کا ان پر جائزہ لیں اور پھر ان کو کریں تو ہم اس مرلے میں میرا خیال ہے جو مرحل چیلیں جائے اور میں سوچتا ہوں کہ جو نئے لوگ ہیں نئی نسل کے لوگ ہیں ان میں یہ ہے ہو سکتا ہے وہ آگے چل کر ان پر بقیدہ گفتگو کریں اور اس کی روشنی میں اپنے عدب کو سمجھیں اور یہ تو اپتہ ہے کہ عدب میں جو ایک نئے دور پیدا ہوتا ہے وہ تو نئے خیالات سے پیدا ہوتا ہے اور اس میں تنقید کا کم از کم جو جدید دنیا ہے اس میں تنقید کا بہت اہم کردار ہے ایک نیا عدبی اہد پیدا کرنے میں بہت زیادہ امک کردار ہے اچھا ٹکس صاحب اس میں اس حوالے سے بعض اوقات جو ہمارے جدید تنقید نگاہ رہے ہیں ان کے اوپر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک یہ ابھی جو آپ نے جس بات کا ذکر کیا کہ ہمارے ہاں جو ایک ناقد ہے وہ مغرب کے خیالات کا یا تو ترجمہ کرتا ہے جیسے ہمیں جمیل جالبی صاحب کے ہاں نظر آتے ہیں یا پھر وہ ان نظریات کی تفہیم کا کام کر دیتے ہیں لیکن اس سے آگے کہ اس کے اطلاقی نمونے ہوں اس پر عملی طور پر کام کیا جائے جیسے آپ نے خود اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ اس کے حوالے سے آپ کی جو ساختیات کے حوالے سے کہ اس میں سادت حسن منٹو یا اس میں چکتائی یا ان لوگوں کے حوالے سے کسی حد تک ہمیں اس کا جو عملی نمونے ہیں وہ ملتے ہیں لیکن وہ سلسلہ آگے نہیں بڑھتا اور اس سے سلسلے سے کڑی سے کڑی نہیں ملتی اور اس سے کچھ نئے سوٹے نہیں پھوڑتے جن سے تنقید اور تخلیق کا یہ سفر آگے بڑھتا رہے تو اس کی کیا وجہ ہے اعتراض کرنا مہترزین یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اس کی خالی تفہیم کر دی جاتی ہے اور وہ ہمارے سماجیات سے ہمارے فکری تلازموں سے اور ان چیزوں سے وہ مل نہیں کھاتا چنانچہ یہ چیزیں ایک منجمد یا جامد ہوئی چیز کی طرح سے پڑی رہتی ہیں دیکھیں یہ بڑی بادی قسمتی ہے کہ ہمارا جو سارا تنقید کا جو بحث و بحثا جو ان تنقیدی خیالات پہ ہونا چاہیئے تھا وہ ایک دوسرے رخ پہ چل پڑا اور اس کی جو وجو ہیں وہ علمی وجو نہیں ہیں وہ شخصی وجو ہیں یہ بڑا علمی ہے اور ہماری جو گفتگوئوں کا رخ ہے وہ ہمارے جو کسی شخصیت سے متعلق جو تصورات ہوتے ہیں وہ تحقہ تھی یہ بہت ایک سماج کی بادی قسمتی ہے آپ کو نظریات دیکھنے چاہیے وہ اگر آپ تنقید پر مغربی تنقید کی اثرات تھا وہ مقاللہ نہیں چھپ سکا کسی وجہ سے اس میں میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں بہت سے اردو ناکدین نے مغرب سے تراجم کی ہیں بعض اگر ان کا ذک حوالے دیاں بعض اگر نہیں دیا میں نے ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیا اور اس مقاللہ کے چھاپنے کی بڑی وجہ نہ چھاپنے کی بڑا وجہ یہ بھی تھی تو وہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے اور اس کے بعد ہمارے زمانے میں ایک نقاد کیا یہ چیزیں دریافت کی گئیں اور اس کے بعد یہ تہہ کر دیا کہ جناب باقی جو سارے لوگ لکھ رہے ہیں وہ سب مغرب کے تراجم کر رہے ہیں لیکن کوئی آدمی ایسا سامنے نہیں ہے جس میں یہ باقاعدہ یعنی جو ثابت کیا ہو کہ جناب یہ ان شخص کے علاوہ باقیوں کے ہم دکھایا کہ جناب یہ تو آپ نے بغیر حوالے کے ترجمہ کی ہیں یہ مطلب دیکھ جو الزام ہمارے ہیں الزام لگا دی جاتا ہے اور اس شخص کو پھر اس الزام کے تحت اس کی سارے چیزوں کو دیکھنا شروع جاتا ہے یہ بہت بات کی سندھی کے بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو تراجم ہیں یہ تو صاحب وہ بھی مانتے ہیں کہ جناب تراجم ہونے چاہیے اور تفہیم بھی ہونے چاہیے اچھا ایک شخص نے اگر جنہوں نے وہ تفہیم کی اچھا امان لیا جی اور ظاہرہ شروع میں وہ تفہیم ہی ہوگی نا تدامیں اب حالی سے دیکھ لیجی حالی سے شبلی سے دیکھ لیجی اور اس کے بعد ہمارے یہاں سجاد باقی ریدی سے سجاد اللہ سے جلانی کامران سے وزیر آغاز صاحب سے گوپی ناران شمطران فاروقی شمی منفی سب لوگوں نے بارے سلوی احسان فاروقی جتنے ہمارے نقاد آئے ہیں جنہوں نے مغرب کی چیزیں پیش کی ہیں تو انہوں نے ان کے نظریات کی تفہیم ہی پہ کی ہے نا اگر وہ ان پہ سکولرلی گفتگو کرے تو پھر وہ اتراز کہ جناب آپ تو بہت سکولرلی کو علمی گفتگو کرتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا آپ زبان مشکل استعمال کرتے ہیں سادہ زبان میں تفہیم کر رہے تو یہ تو آپ مغرب کی نظریات کی تفہیم کروا رہے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ عملی تنقید کیسے لکھ سکتے ہیں جب تک آپ ان کی سادہ تفہیم لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے اور چونکہ ہمارے ہاں وہ تفہیم کا سسلہ شروع نہیں ہوا اگر لوگ صرف اس بات پہ ہمارے ہاں ایک لمبی ڈسکیشنز ہوتی ہیں اور اس کو سمجھا جاتا ہے مثلا جو ساختیات ہے وہ کیا کہتی ہے ساختیات زبان کے ذریعے حقیقت کی تشکیل سے متعلق جو تصورات پیش کرتی ہے جو صرف ساختیات تو ہمارے ہاں آئی زیادہ تر فرانسیسی جو لکھنے والے تھے ان کے ذریعے آئی اور اس سے پہلے جو سوشیر تھے جو سیوزرلینڈ کے تھے ان کے ذریعے آئی لیکن اس سے پہلے خود ہندوستان میں جو بنیادی تصورات ہیں وہ تو موجود تھے خاص طور جو بدھی مفقرین ہیں اور دگناگ ہیں انہوں نے یہ سارے تصورات پیش کر دیتے زبان کے سسلے میں کہ زبان جو ہوتی ہے وہ حقیقت کو مونکس نہیں کرتی حقیقت کو اثر نو تشکیل دیتی ہے اور ہم تک وہی پہنچتی ہے اب اگر اسی پہ ہم ایک صحیح معنی میں علمی ڈسکورس اس پہ یعنی استوار کرتے اور پھر یہ دیکھتے کہ ہم جتنی ہم تحریریں بڑھتے ہیں اور زبان کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں ان میں جو باہر کی ریالیٹی ہے وہ نہیں آ رہی وہ اس کے ذریعے ہم تک جو ریالیٹی پہنچ رہی ہے وہ ایک تعمیر کی گئی تشکیل کی گئی ریالیٹی ہے اور اس کی تشکیل اور تعمیر میں بہت سے اناثر شامل ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے عدب کی ساری تفہیم اور طرح کی ہوتی ہیں اور ہم دیکھتے کہ جو زبان ہوتی ہے اس کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے اور ہمارے جو جتنے ہیں ذہنی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں سماجی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور میں زبان کا بہت کردار ہوتا ہے ابھی آپ بوجودہ سیاسی ڈسکورس کا انیلیسز کریں اس کی روشنی میں تو آپ کے لگے گا یہ سارا کسی بڑے نظریے پہ نہیں ہے یہ سارا زبان کے خاص طرح کے استعمال سے ہے یہ بہت سے چیزیں آپ کو سمجھیں لیکن ہم نے چونکہ اس کی طرف جاننے کی وجہ یہ ایک مشکل راستہ تھا اور یہ سماج کو آگے بڑھانے والا راستہ تھا عدب کو آگے بڑھانے والا راستہ تھا تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ فلانے ترجمے کی ہے ان کی یہ تفہیم کی ہے جہاں تک عملی تنقید کا تعلق ہے عملی تنقید بہت لکھی گئی ہے اچھا اور عملی تنقید یہ نہیں ہوتی کہ آپ پر پورے کا پورا وہ جو تصور ہے اس کی روشنی میں لکھتے ہیں اس کے کچھ حصے وہ آتے ہیں آپ یعنی جن لوگوں نے ان موضوعات پہ کام کیا ہے ساختیات پہ پسے ساختیات پہ محابہ زدیدیت پہ آپ ان کی جتنی عملی تنقید دیکھیں ان میں ان کے سارے وہ چیزیں آئیں ہیں وہ ان کے کچھ حصے آئیں ہیں وہ ظاہر ہیں وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں اور پھر ایک سمجھنے جو عدب کے بارے میں ایک تصور تشکیل دیتے ہیں اس میں وہ شامل ہوتے ہیں لیکن وہ اگر ان کا یہ تقاضہ ہو کہ آپ نے پہلے ایک نظریہ پیش کیا اور اس کی عملی صورت اگرچہ وہ بھی پیش کی گئی ہے اچھا پھر آخری بات یہ کہ کیا یہ ایک ہی نقاد کا یہ فریضہ ہے کہ وہ عدب کے بارے میں وہ ان کے نظریات کی تفہیم بھی کرے ان کی ترسیل بھی کرے ان کو سمجھائے بھی اور وہی لیکھت گیا تو باقی نہیں کر سکتے جس آدمی کو یا جن لوگوں کو یہ میرا خیال ہے اگر وہ عدب عردو عدب کے سسلے میں ہم دردی رکھتے ہیں تو ان کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا بھئی جو کام میں نہیں کر سکا دوسرے لوگ نہیں کر سکے وہ آپ کر دیجئے ہماری توفیق ہماری بھی ساتھ اتنی تھی کہ ہم نے بھئی ان کی تفہیم کر دی مان لیا ہم یہاں مانتے ہیں ہماری اتنی تفہیم تو بھئی آپ کی بھی ساتھ زیادہ ہے آپ یہ دیکھ کام کر دیجئے نا جی راکس صاحب ایک بڑی اہم سمت کی یعنی یہ توجہ دلائی کہ اس پہ مزید کام کیا جانا چاہیے اور جتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کام کو پیش کیا ہے آگے بڑھایا ہے تو بہت سارے اور جو آپ سے سیکھنے والے ہیں یا آپ کے ماسیرین ہیں کچھ ان کی طرف بھی آتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا دیکھیں اچھا یہ سوال جو آپ نے اپنے کارین سے کیا ہے اپنی کتاب میں کہ اکیسویں صدی کی دوسری دہائی کے اختتام پر آپ تنقید کا کیا کردار دیکھتے ہیں تو آپ کیا کردار دیکھتے ہیں دیکھیں تنقید کا جو کردار ہے پچھلے تقریباً کچھ ڈیر سو سال سے بہت اہم کردار ہے اور یہ کردار بہت سے لکھنے والوں کو پریشان بھی کرتا ہے آپ دیکھیں پچھلے ڈیر سو سال سے جب سے ایک نقاد بطور ایک نقاد سامنے آئے پہلے نقاد ایک الگ نہیں تھا ایک الگ شخصیت نہیں تھا ایک بطور ایک شناخت نہیں رکھتا پچھلے یہ ڈیر سو سال کا فینامین آنا ہے جب وہ ایک بلکل الگ تو اس سسلے میں وہ کچھ لوگ دونوں طرح کی ہیں اس کے سسلے میں اس کو پسند کرنے والے بھی ہیں اور اس پر بہت زیادہ تنقید کرنے والے بھی ہیں نقاد کے پاس یہ جو ایک آئی ہے قوت آئی ہے یا ایک سمجھ لیں کہ اس کو اعتبار ملا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو پریشانی اور الجن بھی ہوتی ہے کچھ لوگ ہیں جو نقادوں کی طرف دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں گفتگی چیئے ہیں بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نقادوں پہ زیادہ گراجتے برستے اس لیے ہیں کہ نقادوں کی طرف متوجہ ہوں تو یہ ملا ہے ہمیں ماننا چاہیے اب ہمیں یہ جائزہ لینے چاہیے کہ نقاد کو یہ جو ایک جگہ ملی ہے یا اس کو یہ منصب ملا ہے تو اس سے بطور نقاد نہ کہ ایک شخص کے ہمیں کبھی بھی عدب میں رائے قائم کرتے ہوئے کسی ایک شخص کو سامنے نہیں کرنا چاہیے وہ جو کام کر رہا ہے اس کام کو سامنے رکھ کے کرنا چاہیے جس کام کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے اس کام کو توجہ دینی چاہیے ایک آدمی کو توجہ نہیں دینی جو کہ فلان شخص ہے اس کا پسند یا نا پسند کرتے ہیں تو اس کی طرف سے نہیں تو نقاد کو یہ منصب ملا ہے یہ دیکھنا چاہیے اس میں عدب کی تفہیم میں عدب کی تعبیر میں عدب کو آگے لے جانے میں عدب اور سماج کے رشتے کو قائم کرنے میں اور عدب میں کھرک پیدا کرنے میں کیا کردار ادا کیا تو ہمیں دیکھیں تو اردو تنقید نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور اس میں ایک ڈائیورسٹی بھی نظر آتی ہے کئی طرح کے ہمیں یہ تصورات اردو تنقید کوئی ایک طرح کی نہیں ہے ایکی روخ پر جلنے والی نہیں ہے اس میں آپ کو روایت پسند بھی نظر آتے ہیں جدیدیت پسند بھی ہیں ترقی پسند بھی ہیں نو ترقی پسند بھی ہیں ماہ بات جدیدیت پر لکھنے والے ہیں ماحولیات پر لکھنے والے ہیں تو ترہ ترہ کے اور یہ ایک اچھی چیز ہے ڈائیورسٹی تو کبھی بھی بری نہیں ہوتی کسی بھی جگہ تو وہ آپ کو یہ نقاد میں نظر آتی ہے تو تنقید جو ہے میرا خیال ہے وہ عدب کو آگے بڑھانے میں کافی کردار ادا کر رہی ہے اگر چند نقادوں نے یا کسی ایک نقاد کی چند آرانیں مطلب کہیں ایک وہ آران درست نہیں ہے یا ان سے ہوا ہے تو اس کی بنیاد پر تنقید کے بارے میں میرا خیال ہے ایسی رائے نئی قیم کرنی چاہیے بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا راکس صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا میرا جی کا راشد کا اور آپ کا بڑا خوبصورت کام ہے مجید امجد شخصیت اور فن پر اور مجید امجد حیات شریعات اور جمالیات کے حوالے سے اچھا ایک منٹ میں رکھ گیا چونکہ آپ کا میں دوسری گفت کو چلے گئے آپ کا بنیادی سوال تھا نا کہ کسوی صدی دوسری دہائی بلکہ آپ کہنے چاہے جو تیسری دہائی اس میں کیا کردار آدھار ہونے چاہیے وہ وہی کردار ہے جو پچھلے تقریبا ڈیل سو سال سے چل رہا ہے لیکن وہ اب ایک نئے محلے میں داخل ہے اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ جو تنقید ہے وہ ایک طرح کی نہیں رہ گی اس میں جو ایک بین العلومیت ہے وہ لازمان پیدا ہوئی ہے یہ میں آپ کے توسط سے دو تین باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں بہت سے لوگ ہیں جو تنقید کے ایک بین العلومی مزاج کی وجہ سے اس کا بورا مانتے ہیں یا اس پہ ترہ ترہ کے اطرازات کرتے ہیں وہ شاید بین العلومیت کو سمجھتے نہیں ہیں بین العلومیت تنقید میں نئی چیز نہیں ہے یہ شروع سے موجود تھی اب یہ ایک نمائع ہوئی ہے یہ بالکل اسی طرح جیسے انسان جب سے پیدا ہوا ہے وہ لاشاور کے ساتھ تھا لاشاور کا نظریہ جو تھا وہ بیسویں صدی میں سامنے آیا اسی طرح تنقید شروع سے ہی مثلا آپ تمام ارستو افلاتون سے لے کر افلاتون ارستو کے آتے فلسوی تھے عدب پر گفتگو کر رہے تھے گفتگو اگر ان کا فلسوی کا بائی گراون نہ ہوتا وہ اچھی تنقید کتاب بھی نہ لکھ سکتے تو وہاں بھی تنقید بین العلومی تھی اسی طرح آگے آپ چلتے جائیے جتنے نقاد تھے وہ مختلف علوم کو جاننے والے نقاد تھے تو بیسویں صدی میں جب چونکہ علوم کی جو تعداد ہے وہ بڑھ گئی ہے اور علوم نے بہت ترقی کی ہے لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ عدب جو ہے وہ ایک زبان سے اس کا تعلق ہے تو اسی زبان میں جو دوسرے علوم میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں انسان سے متعلق باتیں کہی جا رہی ہیں مثلا نفسیات کا موضوع کیا ہے انسان ہے تاریخ کا موضوع کیا ہے انسان ہے خلفے کا موضوع کیا ہے انسان ہے لحسانیات کا موضوع کیا ہے انسان جو زبان بولتے ہیں تو وہ تمام جو علوم ہیں وہ انسان کی بات کرتے ہیں ہاں وہ انسان کو کوئی ایک روشنی میں دیکھتا ہے کوئی دوسری روشنی میں دیکھتا ہے کوئی ایک زاوی سے کوئی دوسرے زاوی سے دیکھتا ہے تو جو عدب ہے وہ تو انسان کو جیسے میں نے پہلے کہا ایک کلی زاوی سے دیکھتا ہے اب اگر تنقید کو عدب کی روح کے مطابق اس کو دریافت کرنا ہے تو عدب میں تو وہ سارے یہ جو تناظرات ہیں جو علاکہ ہم سارے آ رہے ہیں جو ایک عدب کا تخلیقی تجربہ ہے اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں یہ تو نہیں کہ کوئی عدیب صرف انسانی نفسیات کی بات کرے وہ سماج کی بات نہیں کرے گا یا روایت کی بات نہیں کرے گا یا کلچر کی بات نہیں کرے گا یا انسان کی جو دوسرے پہلوں ہیں وہ تمام پہلوں کی بات کرتا ہے نا کوئی عدیب میں اگر جنس پہ بھی لکھتا ہے تو عدیب کے ہاں جو جنس ہوتی ہے وہ بھی ایک سمبل یا علامت بن جاتی ہے عدیب کا کوئی محدود اور کم از کم اگر کوئی عدیب ایسا ہے تو وہ بڑا عدیب نہیں ہوسط جس کا محدود نکتہ نظر ہو تو لہٰذا دوسرے علوم کی بصیرتوں کو استعمال کرنا وہ تو پہلے بھی استعمال ہوتا ہے اب اس کے سسلے میں ایک طرح کیا کہ یہ کہ ایک سیلف ریفلیکسیوٹی جب اس کا جو شعور ہے اس کی آگاہی وہ بڑھ گئی ہے اور اب زیادہ ذمہ داری کے ساتھ تنقید جو ایک بین العلومی ایک طریقہ کار اختیار کر دیں تو جو اکیسویں صدی میں یہ ہوگا وہ اسی طرح ہوگا لیکن جس کو ہم نقاد کہتے ہیں وہ ظاہر ہے نقاد عدب کی جمالیات کا بھی رکھتا ہے یہ بالکل غلط ہے کہ ایک نقاد بھی ہو اور عدب کی جمالیات کا خیال نہ رکھیں دوسرے علوم کی بصیرتوں سے مدد لے کر اس کا بنیادی موضوع تو عدب ہی ہے نا عدب کی جو مختلف تہیں ہیں آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک سوخن کی چار چار طرفیں ہوتی ہیں اب ہم کہتے ہیں چار چار بھی ایک علامت ہے چار سے زیادہ بھی ہوتے ہیں تو آپ ان طرفوں کو کیسے آپ کھول سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس دوسرے علوم کی بصیرتیں نہ ہو میں اس میں تو تنقید کا جو مزاج ہوگا کہ چل کر وہ یہی ہوگا یہ کچھ لوگوں کے پسند آئے یا نہ آئے چونکہ جو علوم ہوتے ہیں ان کے جو دھارہ ہے وہ میری اور آپ کی پسند نا پسند سے نہیں چلتا نہیں چلتا ملکل اچھا ڈاک صاحب آپ نے جدید نظم کے حوالے سے بھی بہت کام کیا اور بڑی گہری نظر آپ اس پر رکھتے ہیں خصوصی طور پر آپ نے مجید امجد شخصیت اور فن اور آپ کی کتاب ہے جو مجید امجد حیات شریعت اور جمالیات کے حوالے سے اسی طرح بھی آپ نے میرا جی اور راشد کا بیجیتر کیا تو جو اس وقت معاصر نظم ہیں ہماری ہمیں وہ اسے کا کھڑی نظر نہیں آرہی یا پہلے والے نظم سے ایک قدم آگے بڑھتی نظر نہیں آرہی بہت کم خال خال کہیں کوئی ایسے نمونے دیکھنے میں آتے ہیں تو سوال یہ تھا کہ ایک شاعر جس زبان میں تخلیق کرتا ہے وہ سماج کے لوگوں کے معاشرتی رویوں کا فطری رد عمل ہے یا پیداوار ہے تو کیا یہ ہمارے جو سماجی رویے ہیں وہ بھی زبان پر لسانیات ہیں یا جو اسالیب ہیں شاعری کے اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور اسلوب کے جو انحداث پذیری ہے کہیں اس کے زبال کی جو کچھ چیزیں ہیں ان میں کہیں یہ بھی شامل ہے یہ جب بھی ہم موازنہ کرتے ہیں نا اپنے معاصر عدب کا پرانے عدب سے تو اس میں بڑے مسائل آتی ہیں مثلا آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میرا جی راشد مجید امجید اختر ریمان ان جیسے شاعر نہیں ہیں اگر یہی زمانہ پیچھے جائے میرا جی راشد کا زمانہ ہوتا تو اس وقت یہ بیسے جل رہی تھی کہ اب ہمارے یہاں غالب نہیں ہے میر نہیں ہے وہ بڑے شاعر نہیں ہے میں نے یہ سوال یہ کیا ہے کہ اس سے ایک قدم آگے بڑھتی ہوئی یا نظم اس سے آگے سفر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا وہاں ٹھہر گئی ہے راشد پر آ کر اور مجید امجد کے سطح پر آ کر یا اس سے بھی پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلاسکی اور نو کلاسکی جو نظم کے مزامین اور اس کے سالیب اور باقی چیزیں جو تھیں وہ ہمیں اب دیکھنے کے ملتی ہیں دیکھیں میں بھی بات کر رہا ہوں ہمارے یہاں چونکہ معصر عدب پر زیادہ لکھا نہیں جاتا ہمارا اگر اب اس دیکھیں جو تنقید کا بنیادی کام ہے وہ ظاہر ہے اس پر گفتگو کی جانے چاہیے جو عدب لکھا جا رہا ہے اس کو زیر بحث آنا چاہیے تو ہماری جو اس وقت تنقید ہے زیادہ تر ان کے جو مہوار ہے اس پر گفتگو کا دوسرے نقادوں سے ایک شکایات کہہ کمبار ہے تو اس طرف جانا چاہیے تو میرا خیال ہے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں کافی ہمیں اچھے لوگ نظر آتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو میراجی سے مختلف بھی ہونا چاہیے مطلب وہ جدید نظم کی جو روایت ہے وہ آگے چل رہی ہے بلکہ میں کہوں گا کہ اس نظم میں بہت سے جو جدید نظم اب اس طرح نہیں رہ گئی اب اس نظم کو کوئی اور نام دے رہے آپ کو ماں بات جدید نظم پسند نہیں ہے تو آپ ٹھیک ہے اس کو نہ کیجئے لیکن بارال وہ جدید نظم نہیں ہے یعنی ان معنوں میں جن معنوں میں راشد میراجی اور مجید امجد کی جو نظم جدید تھی وہ اس طرح کی نہیں ہے اس سے کافی مختلف ہے وہ آگے گئی ہے تو اب چونکہ ہمارے ہاں اس نظم کا جو تفصیلی ایک مطالعہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے تو اس لئے یہ سمجھا جاتا ہے باقی یہ کہ وہ اثرات تو ضرور پڑھ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عدیب اور خاص طرح جو جدید دنیا ہے اس میں تو وہ اب باہر سے اثرات قبول کی مگر رہی نہیں سکتا ہے جو نظم تھی وہ نصی نظم تک کا سفر ٹیگ کرتی چلی آئی ہے لیکن غزل کی نہ تو خارجی جمالیات میں بہت زیادہ ہمیں تبدیلی دیکھنے میں اور نہ ہی اس نے اپنی حیت میں کسی بھی قسم کا جو کمپرمائزہ وہ دیکھنے کو ملتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو حیت کی سطح پر وہ تو غزل ہے تو حیت کی وجہ سے ہے اگر وہ حیت نہیں رہے گی لیکن اس کے اندر پھر بہت تبدیلیوں کی گنجائش ہے جو میرے خیال ہے جس سے شاعروں نے بہت کیا ہے اس کو اندر سے تبدیل کیا منیر نیازی غزل ناصر کاظمی کے بہت فرق ہے منیر کیاں کچھ ملال کی کیفیت ملتی ہے ناصر کاظمی کے اداسے کی حالانکہ دونوں کا تجربہ تھا تو میرے خیال ہے آگے غزل تبدیل ہوتی رہی ہے لیکن یہی غزل کی جو حیت ہے یہ اس کا دوہرہ کردار ہے ایک کردار یہ ہے کہ یہ غزل کو کچھ کلشوں کا شکار کرتی ہے کہ آپ غزل کی حیت تو قائم رکھتے ہیں لیکن غزل کے جو مزامین ہیں وہ پرانوں کے جو گالی کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی کردار ہے کہ غزل میں جو بہت زیادہ ٹریش لکھا جاتا ہے اور سب زیادہ غزل لکھی جاتی ہے اور ایک ہی طرح کے مزامین مثلا آپ نے پانچ سات علامتیں لے لیا دریا لے لیا سمندر لے لیا سہرہ لے لیا ہوا لے لیا اور گھر لے لیا آسمان لے لیا زمین اور آسمان کا وہ اتنے مزامین خیمے لے لیا گھوڑے لے لیا مطلب سہرہ کے نسب سے اس کے سارے تلازمیں لے لیا کلاسی کی عید میں قرستان تھا تو اس کے سارے تلازمیں موجود تھے تو یہ تو ایک اس کا پہلو ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کے اندر اپنے آپ کو نئے زمانے کے ساتھ ڈالنے کی وہ ہے تو میرے خیال ہے ہمارے ہاں 21 صدی میں کچھ شاعر ایسے ہیں ایک تو غزل ہے جو مشاعروں میں بہت مقبول ہے اور ظاہر ہے مشاعروں کی جو مقبولیت ہے یا مشاعرے کا جو اس وقت اس کو انسٹیوشن نہیں کہنا چاہیے مشاعرے کا جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے یہ ہے غزل کی وجہ سکتا ہے غزل کی وجہ سکتا ہے تو غزل نوت ہو لیکن اس کے ساتھ جو میں سمجت ہوں کچھ اچھی غزل لکھی جا رہی ہے جس کو بلکل بہجدید غزل کہنا چاہیے وہ بلکل موجود اور اس میں ہمارے زمانے کے بعد بہت اچھے شاعر ہیں ہم کوئی اتنی ریسیپشن نہیں ہے یہ جتنی مقبولیت مشاعروں کے شاعروں کی ہیں لیکن وہ بارحل موجود ہیں ابھی بھی کچھ کتابیں ہیں ابھی میں وہ فیصل حاشمی کی دیکھ رہا تھا کارگاہ اس میں بہت اچھی ہیں یا یہ شاناوار عساق صاحب کی کتاب ہے یہ مدفون آدمی کی ڈائری بلکل اور یہ شاہین عباس ہمارے ہیں بہت اچھے دیکھ رہے ہیں حماد نیازید صاحب ہیں بہت بے شمار لوگ ہیں عباس طابش صاحب تو خیر کچھ شورہ ایسے ہیں جنہوں نے نبی آکے اپنا کولیات دی وہ کمپائل کیا اظہارالک صاحب کا ہمیں ایک نیا ساتیری لوگ لہجہ نظر آتا ہے اور لوگ لہجہ پہ بھرپور کام کیا ایک علاقہ رم لے کر آئے احمد مشتاق صاحب کا نظر آتا ہے اسی طرح سلیم کوسر صاحب جو ہیں جن کی بھی ایک کتاب بھی ہے تو سر جو نئے لکھنے والے ہیں ان کے لیے آپ اگر تھوڑا سا بتائیں کہ جو غزل کے محاصن ہیں وہ آج کے اس طرح عدبی منظر رامے کے حوالے سے وہ کیا ہیں اور کن چیزوں کو غزل میں جو ہے وہ خاص طور پر دیکھا جانا چاہیے لیکن میرے خیال ہے میں تو اس میں یقین نہیں رکھتا کہ کوئی بھی آدمی کسی کو یہ گائیڈ لائن دے کہ آپ اس طرح غزل لکھیں ہمارا تو کام یہ کہ جو لکھا جائے رہا ہے اس کا جائزہ لینا اس میں کتنا کام جا ہوا یا نہیں لیکن ایک چیز ہمارے تمام شائر عدیب انہوں نے سیکھی ہے پچھلے پچاس ستر سالوں میں کہ اپنی زبان اور اپنا لہجہ اور اپنے مزامین یہ پیدا کرنا اس کا میرے خیال ہے جو بھی اس اصول کا جو اس کا لحاظ رکھتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے اگر آپ دوستوں کی جو پیروی کرتے ہیں ایک بیٹے کو باپ کی پیروی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک شائر کو اپنے استاذ شائر کی پیروی کرنے میں بہت ہر جائے میں ارخال نئے شائر یہ سمجھتے ہیں سر بعض اوقات جیسے آپ نے بھی اپنی کتاب میں جو ساختیاتی شریعت ہے ان کا ذکر کیا اسی طرح سے کچھ خاص جو طریقہ ترکیب سازی یا کچھ علامتیں یا کچھ اور چیزیں کہ کلیشے سے احتراز کیا جا سکے ان کو ہم شمار کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں یا یہ عالی شریعت میں شمار کی جاتی ہیں کس حوالے سے میں آپ کی رہی ہیں دیکھیں کلیشے کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کلیشے صرف یہ نہیں ہے کہ اگر ایک شائر نے دریہ کا یا سہرہ کا یا زغمین کا یا آسمان کا کیا ہے تو صرف یہ کلیشے نہیں ہے کلیشے یہ بھی ہے کہ آپ جو لفظوں کی رہیات استعمال کر رہے ہیں وہ وہی ہیں جو باقی لوگ کر رہے ہیں جی اگر آپ دیکھیں نا بہت سی غزلیں بڑھیں تو اگر اس میں آسمان کا ذکر ہے تو آپ کو ضرور لگے گا آسمان سے یا پرندے کا ذکر ہوگا یا زمین کا ذکر ہوگا تو اچھا شرب ہوگا جو کاری کی توقع کے برعکس کرے کاری کو حیرت دے کہ جہاں آسمان سے جو متعلق تلازمات ہیں جو جانے پانے چانے پانے تلازمات ہیں ان سے ہٹ کر کوئی بات کہی گئی ہو تو یہ کلیشے کو توڑنا ہے تو کلیشے کو توڑنے کا مطلب یہ کہ جو ایک فکر بن گئی ہے اس فکر کو بھی توڑنا صرف لفظوں کو نہیں ظاہر ہے آپ نئے لفظ انویٹ نہیں کر سکتے نئے لفظ ایجاد نہیں کر سکتے بہت کم لوگوں نے یہ کوشش کی کہ نئے لفظ ایجاد کریں اور شاید اس کا زیادہ امکان نظم میں یا فانے یا ناول میں ہو سکتا ہے کہ آپ نئے لفظ ایجاد کریں لیکن غزل میں تو اس کا بہت کام امکان ہے تو اس میں پھر یہ کہ آپ نہ صرف جو تلازمات ہیں ان کو تبدیل کریں ان کو تبدیل کریں لیکن وہ تبدیلی صرف لفظوں کی وجہ سے نہیں آتی وہ تبدیلی آتی ہے خیالات کی وجہ سے کہ آپ کا دنیا کے بارے میں جی پرسپچن ہے وہ بھی تبدیل ہو اب دنیا کو ایک تخلیق کی نگاہ سے دیکھیں اپنی نگاہ سے دیکھیں دوسروں کی نگاہ سے نہ دیکھیں بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا ڈاکٹر ناصر باسنیر صاحب ہمارے ساتھ آج موجود تھے اور بہت ساری باتیں ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کی اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سیارو سفر میں اپنے مذبان بابر زیدی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ